کشور نیائے ادینیم 2015 کے تحت کوتوالی تھانا پریسر میں ایک بالمتر کچھ استافت کیا گیا ہے جس میں کوئی بھی بچہ اپنی پیڑا سمجھ سے آیا من کی بات پولیس سے کھل کر کر سکتا ہے کوتوالی تھانے میں استافت اسی بالمتر کچھ کا شکروار کو ورش پولیس حدیچہ ڈٹر سنیل گپتہ نے بالکوں کے ساتھ فیتہ کٹ کر ادھارٹن کیا اور بچوں سے کھل کر بات کی اس دوران بچوں کو بتایا گیا کہ کوئی بھی سمجھ سے ہو تو یہاں آ کر آرام سے بیٹھ کر اس کے بارے میں پولیس کو بتا سکتے ہیں پولیس آپ سے مطروت وحبار کرے گی اور آپ کے سبھی سوالوں کا جواب دے گی اس موقع پر ایس ایس پی ڈاکٹر سنیل گپتہ کے علاوہ ایڈی ایم سیٹی آرکے شروازتو اس سمجھ میں گروپنی سے بات کرتے ہوئے اس سپی ڈاکٹر سنیل گپتہ نے کہا کہ Quem Convention ڈاکٹر سنیل گہ تٰماری во سے تٰماری تـ بچوں پڑے گا کون کٹے گا اچھا اب وہ سیلٹ کرو کار بکار بمبے وہ کرو دو لو پڑا دی سار ایسے کھڑا دیسا ایسے کھڑا دیسا آج 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 بٹی آج بچے کو آگے بریاں آگے کھڑے آگے کھڑے پہل آگے کھڑے پولیس سٹیشن بچے بھی آئیں گے ہماری قلقائق بچے یہاں آپ کے سامنے ہیں اور ان کو مجھ سے بھی نہیں ڈر لگ رہا ہے اور آپ سے بھی نہیں ڈر لگ رہا ہے اس سے اچھے کوئی بات نہیں اس کا مطلب ہی اپنی من کی بات یہاں پر کہہ سکتے ہیں اور یہاں کاؤنسلر ہوں گے یہاں پر انجیوز ہیں ڈر لگ رہا ہے اور ان کو بچانے ہیں تو جس طریقے آتی ہے وہ بات سنگرچھڑ کا ایک اپنے اتنی حاصل اٹھڑ ہے چھوٹی سی عمر میں ہی انٹریسٹ رکھتے ہوں گے جسٹین بیور کا نام سنے ہوں گے تو جسٹین بیور کی عمر کی تار ہو کر جب ویفت ہوتا ہے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے پر کی پولیس دیپارٹمنٹ سے بھی مل جائے تو اپنی ویتھا کو اپنی پریشانی کو کتنی آسانی سے کہہ سکتا ہے میں آپ کو ادھارا دوں ہمیں جلائی مہینے میں پورے جھلے میں چلا تھا سب سے پہلے میں انروت کروں گا سبجی سنگھ سر سے اور اس کے فیشے کی جو منسہ ہے اس کو رکھنے کی یہ ایک بالمیتر ککش ہے کئی بار بال اپچاری یا بال وکٹم یا بال شکایت کرتا ان کو ایک ماحول دینے کے لئے کوشش کی جارہی ہے کہ بچوں کو بھی تھانے میں اچھا لگے اور وہ اپنی بات کھل کر کے پولیس پرشاشن سے کہہ سکیں یہ ایک پہل ہے ساتھ ہی اس میں ایک کاؤنسلنگ سینٹر بھی ہے اور اسے اور تمام گتیویدیوں کا یہ سینٹر بنے گا دھیرے دھیرے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ انجیو اسماعیل لوٹی بینک مہیلہ بال وکاس ویبھاگ اور بھی بہت سارے جو اس چھیتر میں جڑے لوگ ہیں ان کے لئے یہ میٹنگ پوائنٹ کی طرح بھی کام کرے گا اور بھاوش میں مجھے پوری امید ہے گورکپور شہر میں جو ایک طرح سے جو بچوں سے سمبندی سمسیاں چاہے وہ بال مزدوری ہو چاہے وہ بال بکشا برتی ہو یا بلکل آناتھ جو بچے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ان کی کیر ٹیکنگ ہو کاؤنسلنگ ہو بہت ساری گتیویدیوں کا یہ کیندر بن سکتا ہے شرم بیبھاگ اور یہ آپ کی بال کلیانت کاری جو جلے میں ہیں وہ اس دشاں میں کام کرتے ہیں اور جہاں پولیس کا مدد چاہیے ہوتا ہے پولیس ان کو سیوب کرتے ہیں